اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اس 24 انٹو سیون جو آپ تک پہنچا ہے سچی خبریں آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج سے یعنی آٹھ جون سے تمام مسجد مندر چرچ وغیرہ سب کھل چکے ہیں وہیں پر ہوتل مالس کو بھی کھولنے کی پرمیشن دی گئی ہے لیکن ساتھ میں شرائط بھی ہیں شرائط کچھ اس طریقے سے ہیں مندیروں میں پرساد نہیں بٹے گا سوشل ڈسٹنس مینٹین کرنا ضروری ہے ماسک لگانا سینٹائز کرنا یہ سب ضروری ہے وہیں پر ہمیں سنچنے والی بات یہ بھی ہے ناظرین جیسے کہ یہ جون جولائی دو مہینوں میں کرونا وائرس سپریڈ ہونے کے کافی چانسز ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے پڑوسی ریاستوں سے جو مزدور واپس آئے ہیں ان کے آنے سے ریاستیں کافی متاثر ہوئی ہیں مزدوروں کے آنے سے جن جن ریاستوں میں کرونا وائرس کی تعداد بڑھ رہی ہے اس ریاستوں میں مہراشرہ وغیرہ سے آئے ہوئے مزدوروں کی بدولت یہ کرونا وائرس جو ہے پھیلتا جا رہا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے ناظرین سکولز کھلنے پر بھی والدین کی کئی جگہوں پہ ناراضگی سامنے آئی ہے والدین یعنی تمام ریاستیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ سکولوں کو اور دو مہینے تک دو چار مہینے تک نہ کھولا جائے حکومت کی جانب سے جو تین مہینے لوگڈون کیا گیا تھا وہ حکومت کی جانب سے تھا ہم چاہے اگر تو ہم اپنے آپ کو اور ایک دو مہینے لوگڈون سمجھ کر اپنے گھروں میں محفوظ رکھ سکتے ہیں ضرورت ہو تو باہر نکلے ورنہ بیز وجہ باہر نکلنے سے پرہیس کریں اس دو مہینے میں کافی چانسز ہیں یہ کرونا وائرس کے زیادہ ہونے کے یعنی سپریڈ ہونے کے کیوں اس لیے کہ جو لوگ ریاستوں میں پڑوسی ریاستوں میں اب تک جو لوگ فسے ہوئے تھے یعنی مجبوری سے لوگڈون کی وجہ سے تھے وہ لوگ اپنی اپنی ریاستوں کو جو واپس لوٹ رہے ہیں ضروری نہیں ہے وہ سب باسحت ہو وہ سب کرونا سے متاثر نہ ہو کسی کو کرونا ہے یا نہیں ہے یہ ان کے چہرے سے ظاہر نہیں ہے ناظرین سینٹائزر کیجئے اپنے ہاتھ گلاوس پہنیے ماسک لگائیے احتیاط کریے اور اپنے گھروں میں رہیے محفوظ رہیے آج کی ولٹین میں اتنا ہی دیکھتے رہیے اس ٹوینٹی فور انٹو سیون جو آپ تک پہنچائے ایسے ہی کچھ مختصر اور خاص سچی خبریں خدا حافظ جاہین